حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باوجود آئی ایم ایف سے ڈیل فائنل نہیں ہو پا رہی جس کے نتیجے میں پاکستانی روپے کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور ڈالر کا انٹر بینک ریٹ تیزی سے بڑھتا ہوا دو سو بارہ روپے پچھتر پیسے تک جا پہنچا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کے قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے اضافہ ہوا اور اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پندرہ روپے پچاس پیسے پر فروخت ہوتا رہا روپے کی گرتی قدر کے دوران امریکی ڈالر نے نئے ریکارڈ قائم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور انٹر بینک مارکٹ میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے اپنی کمترین قدر پر آ گیا ہے مالیاتی ڈیٹا اور تجزیاتی ویب کے مطابق گزشتہ ہفتے مسلسل پانچ سٹیشنز کے دوران روپے کی قدر میں 6.4 روپے کی بڑی کمی واقع ہوئی ٹریس مارکٹ میں ریسرچ کے سربراکٹ نے روپے کی گرتی قدر کے حوالے سے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک اب مکمل طور پر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکش پر انحصار کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر روپے کی قدر میں بتدریش کمی دیکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک آئی ایم ایف سے معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے دوسری جانب آئی ایم ایف کا قرض پروگرام اپریل کے وائل سے ہی تاتل کا شکار ہے جبکہ پاکستان کے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مذاکرہ بے نتیجہ رہے عالمی قرض دہندہ ادارے نے پہلے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے متعرف کرائی گئی اندھن اور توانائی کی سبسیدی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب نئی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال میں مقرر کردہ اہدہ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان نے جولائی دوہزار انیس میں آئی ایم ایف کے ساتھ انتالیس ماہ کے چھے ارب ڈالر کے توصیح فرنڈ پروگرام پر دستخط کیے تھے لیکن عالمی مالیاتی ادارے نے تقریباً تین ارب ڈالر کے قسط اس وقت روک دی تھی جب گزشتہ حکومت نے اپنے وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے اندھن اور توانائی پر سبسیدی دینے کا اعلان کیا تھا گزشتہ روز وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے امید ظاہر کی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ توصیح فرنڈ سہولت کی بحالی کے لیے معاہدہ ایک یا دو روز میں تیہ ہو جائے گا وزیر خزانہ کی جانب سے یہ امید ظاہر کی جانے سے قبل صفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات میں مدد کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اس سے قبل میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے توصیح فرنڈ پرگرام کی بحالی کے لیے واشنٹن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہونے کی حیثیت سے امریکہ کا عالمی مالیتی ادارے کی فیصلہ سازی پر کافی اثر و رسوخ ہے دوسری جانب کرنسی ڈیلرز کی ایسوسییشن کے چیئرمن ملک بوستان نے ذرہ مبادلہ کے تیزی سے کم ہوتے زخائر کو روپے پر دباؤ کی بڑی وجہ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے کے بعد ذرہ مبادلہ کے زخائر کم ہو کر واحد ہنسے پر آ گئے ہیں جس کے باعث مارکیٹ میں تشویش پائی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں مزید تیز کروڑ چار لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے جو مجموعی طور پر پندرہ ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں جبکہ ان زخائر میں مرکزی بینک کا حصہ نو ارب ڈالر سے بھی کم ہیں ملک بوستان کے مطابق روپے کے قدر میں کمی کی دوسری بڑی وجہ روان حج سیزن کی وجہ سے ڈالر کی زائد طلب ہے اس سال چار لاکھ سے زائد پاکستانی حج پر جا رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں ڈالر خرید رہے ہیں جس سے مقامی کرنسی پر بھرا اثر پڑ رہا ہے اس سے قبل ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کرنسی مارکیٹ غیر یقینی صورتحال اور افواہوں کی لپیٹ میں ہیں کہ بینکوں نے لیٹر آف کریڈٹ کھول نابند کر دیئے ہیں اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک کے چیف ترجمات عابد قمر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو درامدی ادائیگیوں سے نہیں روکا آج بھی تقریباً بیس کروڑ ڈالر کی درامدی ادائیگیاں کی گئی ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ال سی کھولنے کا یا کچھ خاص قسم کی درامدی جیسے کاروں سیل فونز اور مخصوص قسم کی مشینری کے لیے معاہدوں کی ریجسٹریشن سے قبل اسٹیٹ بینک کی پیشگی منظوری کی ضرورت ہے لیکن یہ ادائیات آج نہیں بلکہ بیس مئی کو جاری کی گئی تھی اس سلسلے میں بیس مئی کو اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت کی جانب سے لکجری اور غیر ضروری اشیاء کی درامد پر پابندی کے فیصلے کے بعد ایک سرکولر جاری کیا تھا اس فیصلے کا مقصد ملک کی معیشت کو درامدی مہنگائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ ڈالر کم خرچ کرنا تھا کیونکہ اب تک ملک کا درامدی بل پہلے ہی ستر ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا